السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ اگر آپ کا یوروپے موبائل سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے یا موبائل کھو گیا ہے یا موبائل چوری ہو گیا ہے تو آپ دوسرے موبائل میں یا دوبارہ آپ کس طرح سے اس کو ڈانلوڈ کر کے اور یوروپے دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں تو یہ یوروپے ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد تھوڑا ویٹ کریں گے اور آپ کا لوکیشن اون ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یوروپے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تھا اس کو دوبارہ ہم نے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پر موبائل نمبر ڈال دیں گے اور وہ موبائل نمبر ڈالیں گے جو کہ آپ پہلے یوز کرتے تھے سیم وہی نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اکامہ نمبر اپنا ڈال دیں گے اکامہ نمبر وہی ڈالنا ہے نہ کہ دوسرے کا یوز کرنا ہے جو اکامہ نمبر سے آپ نے بنایا تھا وہی اکامہ نمبر یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد آئی اگری پر کلک کر دینا ہے تو چلیے موبائل نمبر اور اکامہ نمبر ڈال لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے موبائل نمبر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اکامہ نمبر ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہم آئی اگری پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر لوگن کر دیں گے اس کے بعد ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ ہم یہاں پر ڈال دیں گے تو یہ اٹی پی آ گیا ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ ہم نے ڈال دیا ڈالنے کے بعد اٹی پی گلت تھا پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں مرتبہ تو یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے پاسورٹ پہلے بنایا تھا وہ فور ڈیجٹ کا پاسورٹ ڈال دینا ہے تو چلیے وہ ہم ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا اس کے بعد یہاں پر آپ چاہے تو اکے کر دیں یا اسکیپ کر دیں تو ہم اکے کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے فنگر لگانا ہے حالانکہ ہم نے پاسورٹ ڈالا ہوا تھا لیکن فنگر بھی ہم لگا لیتے ہیں تو یہاں پرٹیج کریں گے اور فنگر ہم نے لگا لیا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیسفل ہو گیا تو جو ہمارا پہلے ایکونڈ تھا وہ ہی ہمارا اوپین دوبارہ ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائلنس بھی دکھا رہا ہے جو ہم نے ٹانزیکشن کیا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر دیکھ جائے گا تو اس طریقے سے آپ یوروپے آپ کا کٹ جائے یا موبائل چوری ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے آپ یوروپے کسی بھی موبائل میں آپ دوبارہ ڈانلوڈ کر کے موبائل نمبر اور اگامہ نمبر ڈال کے دوبارہ آپ اپنا ایکونڈ واپس لے سکتے ہیں تو پھر ملیں گے اگلی وڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ